کشمی لائف کے لائف اپ ڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جمع کشمی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو یونٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی کانڈیڈیٹس کی لسٹ اناؤنس کی ہے جمع کشمی اسمبلی الیکشنز کے لیے یہ لسٹ 44 کانڈیڈیٹس کی ہے جو جمع کشمی اسمبلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہاں 90 سیٹس ہے لیکن ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے 44 کانڈیڈیٹس کی لسٹ سامنے آتی ہے اس میں اگر ہم آپ کو بتائیں فرسٹ فیز میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ 18 سپٹیمبر کو ہونے جا رہے ہیں اور اس میں چوبیس کانسٹوینسیز ہیں جو جمع کشمیر کے ساتھ ڈسٹکس میں ہوں گی اگر ہم یہ لسٹ آپ تک پہنچائے تو لسٹ جو ہے اس میں بی جے پی نے انجینئر شاکر گئیور اندرابی کو پاپور سے فیلڈ کیا ہے مہاوید احمد قادری جو ہے وہ شپیان سے الیکشن لڑیں گے اور محمد رفیق وانی جو ہے وہ انتنا ویسٹ اور ایڈوکیٹ سیید وزاہت جو ہے وہ انتناک سے الیکشن لڑیں گے یہ کچھ ساؤڈ کشمیر کی کانسٹوینسیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوفی یوسف کی بات کریں تو وہ سریگفارہ بزبیارہ سے الیکشن لڑیں گے یہ بھی ساؤڈ کشمیر کی کانسٹوینسی ہے جو فرسٹ پیز میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ کانسٹوینسی شامل ہے ویر سراف جو ہے وہ شانگس انتناک ایسٹ سے الیکشن لڑیں گے تارکین جو ہے وہ اندروال سے الیکشن لڑیں گے اندروال کشتوار دسٹک کی ایک کانسٹوینسی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شگن پریہار جو ہے وہ کشتوار سے الیکشن لڑے گی یہ کانسٹوینسی بھی فرسٹ فیز میں شامل ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں سنیل شرما جو فارملی MLA تھے کشتوار سے BJP کے اور منسٹر بھی رہے ہیں سنیل شرما جو ہے وہ پارڈر ناکسینی سے الیکشن لڑیں گے اور دلیپ سنگھ پریہار جو ہے وہ بضربہ سے لڑیں گے اس کے ساتھ گجے سنگھ رانہ جو ہے وہ دوڑا سے لڑیں گے اور شکتی راج پریہار دوڑا ویس سے لڑیں گے شکتی راج پریہار بھی فارمل رملے ہیں بی جے پی کے جو ڈوڈا سے جیت کے آئے تھے جو بہت سارے کشمیر میں کانڈیڈیٹس ہیں اس سے پہلے ہم نے انہیں الیکشنز میں نہیں دیکھا کیونکہ بی جے پی اتنی پرومننٹ نہیں رہی ہے کشمیر میں اگر ہم اسیمبلی الیکشنز کی بات کرے تو کچھ لسٹ جو سیکنڈ فیز میں ہے اس میں اشوک پر جو ہے وہ ہبا قدل سے لڑے گے ہبا قدل سوینگر کی کانسٹوینسی ہے جو اس کا الیکشن جو ہے پچیس سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے محمد اکرم چودری جو ہے وہ گلابگر سے لڑیں گے یہ ریزرڈ ایسٹی سیٹ ہے وہاں سے اکرم چودری لڑیں گے کلدی پراج دوبے جو ہے وہ ریاسی سے لڑنے جا رہے ہیں وہیں روہد دوبے جو ہے وہ ماتا وشنو دیوی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھاکور رنبیر سنگھ جو ہے وہ کالا کورٹ سندربنی سے الیکشن لڑیں گے چودری زلفکار علی جو حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں وہ بدل سے لڑنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ایسٹی سیٹ ہے ریزرڈ سیٹ ہے وہاں سے چودری زلفکار علی لڑیں گے اور اگر ہم کانڈیڈیٹس جو ہیں تھرڈ فیز کی بات کریں تھرڈ فیز میں جو جو کانسٹوینسیز آتی ہے اس میں پاون گپتا ہے جو ارمپور ویس سے لڑتے ہیں لڑیں گے بلونت سنگھ منکوٹیا بی جے پی نے وہاں سے نومینیٹ کیا وہ جیون لال ہے ستیش سرما جو ہے وہ بلاور سے لڑیں گے درشن سنگھ جو ہے وہ بسولی سے لڑیں گے کئی سارے لیکن نام ایسے بھی ہیں جن کی امید کی جا رہی تھی کہ وہ اس میں انکلیوڈ کیے جائیں گے لیکن وہ نام اس میں نہیں ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو فارمر ڈپٹی چیف منسٹر جو ہے کویندر گپتا ان کا نام اس میں نہیں ہے وہ اس سے پہلے بلاور سے الیکشن جیتے تھے ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہے انہوں نے منترالے بھی سنبھالے ہیں لیکن اس لسٹ میں ابھی تک ان 44 کے لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے پتھانیا کا نام نہیں ہے تو کئی سارے ایسے نام ہیں جو اس میں مسنگ ہے کویندر گپتا نرمل سنگھ جیسے بڑے نام جو بی جے پی کے پرومیننٹ لیڈرز ہیں وہ نام اس میں موجود نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جو پہلی بار اس لسٹ میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ وہ پہلی بار جمہو کشمیر بھارتی ایجنٹہ پارٹی کا حصہ ہے اور وہ بھارتی ایجنٹہ پارٹی کی ٹکٹ سے پہلی بار الیکشن لڑیں گے اس میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے بڑا نام جو ہے وہ نگروٹا سے ڈاکٹر دویندر سنگھ رانا کا ہے ڈاکٹر دویندر سنگھ رانا اس سے پہلے ناشرل کانفرنس میں تھے جمہو کے پروونچل پریزنٹ کے ناشرل کانفرنس کے نگروٹا سے الیکشن جیتے بھی ہیں ناشرل کانفرنس کے ساتھ کافی لمبے وقت تک جڑے تھے لیکن حال ہی میں کچھ وقت پہلے انہوں نے بھارتی ایجنٹہ پارٹی جوئنگ کی اور اس بار انہیں جو ہے ٹکٹ مل رہا ہے نگروٹا سے بی جے پی کا ٹکٹ مل رہا ہے نگروٹا سے جمہو ویسٹ کی بات پہلے تو شری اروند گپتا جو اس میں منشن ہے اروند گپتا جمہو ویسٹ سے الیکشن لڑیں گے جمہو نور سے شاملال شرما فورنر کیابنٹ منسٹر جو ہے وہ جمہو نور سے لڑنے جا رہے ہیں اخنور سے مہن لال بھگت الیکشن لڑنے جائیں گے اخنور ایک ایسی سیٹ ہے ایک ریزرف سیٹ ہے تو وہاں سے مہن لال بھگت لڑیں گے اور ساتھی ساتھ چھمپ ایڈیا جو ہے بورڈر علاقہ ہے وہاں سے راجیف شرما الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جمہو ایس سے یدویر سیٹھی ہے آرس پورا جمہو ساؤت سے گرندر سنگھ رہنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں شتیجگر سے گارو رام بھگت الیکشن لڑیں گے شتیجگر بھی ایک ایسی سیٹ ہے ایک ریزرف سیٹ ہے بجھے پور سے چندرپکاش گنگا سامبہ سے سرجی سنگھ سلاتھیا سرجی سنگھ سلاتھیا بھی بی جے پی میں اب شامل ہوئے ہیں پہلے وہ بی جے پی کا حصہ نہیں تھے اس کے ساتھ رام نگر کی بات کرے تو دیویرندر سنگھ منیال اور جو یہ کچھ سیٹس ہیں یہ 44 کا لسٹ ابھی جو ہے بی جے پی نے سامنے کیا ہے 90 کونسٹرنسیز یہاں ہے 46 کا لسٹ ابھی پیننگ ہے لیکن اس میں 1st phase کی تمام سیٹس جو ہے وہ کلیر ہیں 2nd اور 3rd phase کے بھی کچھ لوگ انہوں نے جو ہے اس میں انکلیوڈ کیے ہیں تو 44 کا ایک لسٹ بنتا ہے جو بی جے پی نے ابھی آگے لائے ہے کشمیر میں بھی اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار بی جے پی شاید تمام 90 کی 90 سیٹس پہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور بی جے پی جو ہے کشمیر میں بھی اپنے کیانڈیٹس پیل کرے گی تو یہ تو رہی بی جے پی کی بات اگر ہم بات کریں الائنس کی جیسا ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جمعہ کشمی ناشنل کانفرنس اور کانگریس نے پری پول ایلائنس کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ 90 سیٹس پہ یہ دونوں پارٹیز مل کے الیکشن لڑنے جا رہی ہے لیکن ابھی تک فرسٹ فیز کے کانڈیٹس کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے آج چھبیس اگست ہے اور کل یعنی ستائیس اگست کو آخری ڈیٹ ہے نومینیشن فائل کرنے کی فرسٹ فیز کے لیے ستائیس اگست کو چوبیس کانسٹوینسیز کے لیے لارس ڈیٹ بنتی ہے نومینیشن فائل کرنے کے لیے لیکن ابھی تک نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی طرف سے کوئی بھی لس سامنے نہیں ہے سوائے ایک کانڈیٹ کے جنہوں نے دمال ہانجی پورا سے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ جو ہے اپنا نومینیشن فائل کیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ کئی ساری میٹنگز بھی چلتی آ رہی ہیں اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ سینئر لیڈرز کانگریس کی طرف سے جو ہیں وہ سرینگر آ رہی ہیں ڈاکٹر فارغ عبداللہ سے ملنے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو سیٹس پہ بحث چل رہی ہے وہ سیٹس کا کس طریقے سے شیرنگ کی جائے کل جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے سورسے سے ہمیں معلوم ہوا پانچ ایسی سیٹس ہے جن پہ بحث چلتی آ رہی ہے کانگریس و نیشنل کانفرنس کی طرف سے اور اس میں صرف ایک جو سیٹس ہے بانیحال کی وہ فرسٹ فیز میں شامل ہوتی ہے اور دوسری سیٹ ہے شالٹینگ کی جو سیکنڈ فیز میں ہوتی ہے اور تیسری جو تین اور سیٹس ہے وہ سوپور اوڑی اور بارہ مولا کی ہے جو تھرڈ فیز میں ہوتی ہے لیکن ان پانچ سیٹس پہ کافی زیادہ جو ہے تناف دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس پہ کانگریس چاہتی ہے کہ ان کے کانڈیڈیٹس کیلڈ ہو لیکن وہی نیشنل کانڈیڈس بھی شاید چاہتی ہے کہ وہی یہ ایلیکشن لڑے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی پی ای پی ڈیموکرٹیک پروگرسی بازاد پارٹی نے بھی اپنا ایک لسٹ جو ہے سامنے لایا کل ناؤں کینڈیڈیٹس کا جس میں سے کئی سارے لیڈرز وہ ہیں جو پرومیننٹ ہیں اس میں ایک سب سے پرومیننٹ لیڈر جو ان کے ہیں وہ فارمر ایم ایل ایف فارمر کیابنٹ منسٹر ابجل مجید بانی جو ڈوڈا سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو بی جے پی کی لسٹ بھی سامنے آگئی ڈی پی ای پی کی لسٹ بھی سامنے آگئی اپنی پارٹی کی لسٹ بھی سامنے آگئی وہیں پی ڈی پی کے کچھ کانڈیڈیٹس نے بھی اپنا جو ہے نومینیشن فائل کیا لیکن فارمیلی ان کی لسٹ اناؤنس تو نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کانسٹیٹوینسی انچارز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں جس پہ ناشنل کانفرنس کا یہ کہنا کی کانسٹیٹوینسی انچارز تو ہمارے پچھلے دس سال سے کام کرتے آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے ہی یا نومینیشن ڈیٹ فائل کرنے سے پہلے ہی ہماری لسٹ بھی سامنے آ جائے گی لیکن ایک دن بچا ہے محض ایک دن کا وقفہ بچا ہے اور ابھی تک ناشنل کانفرنس اور کانگریس کے لیے سامنے نہیں آتی ہے اس میں اگر ہم تھوڑا لارجر پکچر دیکھیں تو جو ایلائنس رہتا ہے ایلائنس کی جو پولٹکس رہتی ہے وہ جتنا ایک عام انسان کو لگتا ہے کہ سمپل ہے اتنا سمپل اقصر نہیں ہوتا ہے یہ میٹنگز جتنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کشمی لائف کے وسازت سے آپ کو ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جمکشمی ناشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو ایلائنس ہے اس پہ میٹنگز کافی لمبے وقت سے چل رہی تھی پانچ رکنا کمیٹی دونوں طرف سے تھی پانچ ناشنل کانفرنس کے میمبرز اور پانچ کانگریس کے میمبرز جو میٹنگ کرتے آئے تھے اور تین سے چار دن وہ میٹنگ چلی اس کے بعد جو ہے ہم نے اناؤنسمنٹ سنا تھا نائنٹی سیٹس کے لئے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نائنٹی سیٹس پہ ایلائنس کر کے لڑیں گے ابھی سکسٹی اور تھٹی کی بھی ایک افوا چلتی آ رہی ہے کہ سکسٹی سیٹس پہ جو ہے وہ جمکشمی نیشنل کانفرنس لڑے گا وہیں تیس سیٹس پہ جو ہے کانگریس لڑے گا اس میں پی ڈی پی کی بھی بیانبازی سامنے آتی ہے جب مینی فیسٹو ریلیز ہوتا ہے تو پیپلز دیموکرٹک پارٹی کی پیزنٹ فورمچیس پنیسٹر محبوب مختی کہتی ہے کہ اگر جمکشمی نیشنل کانفرنس و کانگریس میرے ایجنڈا کو فالو کرنے کے لئے تیار ہے جو میری کشمیر پالیسی ہے اس کو فالو کرنے کے لئے تیار ہے تو سیٹ شیئرنگ جو ہے وہ دور کی بات ہے الائنس دور کی بات ہے میں ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں جس پہ کل جمکشمی نیشنل کانفرنس کے وائس پریزنٹ کا یہ بیان آتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایجنڈا سیم ہے جہاں انسی کانگریس کا کانڈیٹ ہے وہاں آپ اپنا کینڈیٹ فیلڈ نہ کریں تو یہ ہیٹ اپ یہ گرمہ گرمی تو اس سیاسی ماحول میں چلتی رہتی ہے جب الیکشنز کا ٹائم آتا ہے تو یہ تمام باتیں اکثر چلتی رہتی ہے لیکن ابھی کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بارتی ایجنڈا پارٹی جو ہے انہوں نے 44 کینڈیٹس کی لسٹ اناؤنس کی اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ انتخابات کی طرح وہ اس بار یہاں سے مسنگ نہیں رہیں گے لوگ سبہ کے انتخابات میں وہ کشمیر سے تو الیکشن نہیں لڑے تھے لیکن ایسا کہا گیا تھا کہ ان کی سپورٹڈ پارٹیز یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی جو تمام پارٹیز جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے وہ الیکشنز ہار گئے تھے لیکن اس بار یہ صاف ظاہر ہے کہ جمع کشمیر میں جو اسمبلی الیکشنز ہے اس میں بھارتی ایجنڈا پارٹی کشمیر میں بھی الیکشن لڑے گی اور جیسا ان کے پریزنڈ نے کہا کہ ہم تمام نبے کی نبی سیٹس پہ الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرا پرسل نومرڈات کے ساتھ شاداب گلانی کشمی لائک سوی نگر